ہر تیری توصیف کیسے کروں میں بایاں آمینہ کے پسر تیری کیا بات ہے تیری توصیف کیسے کروں میں بایاں آمینہ کے پسر تیری کیا بات ہے اگر آپ یہ ردیف میرے سطھ مل کے پڑھیں گے تو زیادہ سروع آئے گا جشن کا ماحول بنے گا تیری توصیف کیسے کروں میں بایاں آمینہ کے پسر تیری کیا بات ہے سبحان اللہ تیری توصیف کیسے کروں میں بایاں آمینہ کے پسر تیری کیا بات ہے تیری صورت پہ عاشق خدا ہو گیا تیری صورت پہ عاشق خدا ہو گیا حسن کے تاجور تیری بات ہے تیری توصیف کیسے کروں میں بایاں اور حاصل کلام شعر ہے شاعر نے منظر کشی کیا سماعت کیجئے کہ کہ حسن کا جب سراپا مکمل ہوا اپنے من میں مصور کو رشکا گیا تیری صورت پہ عاشق خدا ہو گیا تیری صورت پہ عاشق خدا ہو گیا اپنے من میں مصور کو رشکا گیا پھر کہے اٹھا کے بریاء اے میرے مصطفی کہے اٹھا کے بریاء اے میرے مصطفی میں تو میں ہوں مگر تیری کیا بات ہے تیری توصیف شکریہ 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 تیری توصیف آپ کی کیا بات ہے تیری توصیف کیسے کروں میں بایاں آمینہ کے پسر تیری کیا بات ہے اور جو لوگ شاعری سے لگاؤ رکھتے ہیں سماعت کیجئے ہم سفر ہم سر دو جگہ لفظ استعمال ہوا ہے اور کس طرح شاعر نے استعمال کیا سماعت کیجئے گا کہ تیرا ہم سر زمانے میں کوئی نہیں تیری نالین کوچو میں عرش بری محراج پہ گئے سرکار تو تیرا ہم سر ہاں تیرا ہم سر زمانے میں کوئی نہیں تیری نالین کوچو میں عرش بری پھر کہہ رہی ہیں خطیجہ بڑے ناز سے کہہ رہی ہیں خطیجہ بڑے ناز سے اے میرے ہم سفر تیری کیا بات ہے تیری توصیف کیسے کروں میں بیان آمینہ کے پسر تیری آپ جی ہیں کیا بات ہے تیری توصیف تیرا ہم سر زمانے میں کوئی نہیں تیری نالین کوچو میں عرش بری کہہ رہی ہیں خطیجہ بڑے ناز سے کہہ رہی ہیں خطیجہ بڑے ناز سے اے میرے ہم سفر تیری کیا بات ہے تیری توصیف کیسے کروں میں بیان اور آپ جی ہیں لفظِ غنی پہ زور دیا ہے میں نے اور سماعت کیجئے گا کہ تیرے نوکر ہاں تیرے نوکر ہزاروں سخی بن گئے تجھ سے لیلے کے بندے غنی بن گئے تیرے نوکر ہزاروں سخی بن گئے تجھ سے لیلے کے بندے غنی بن گئے تُو یتیموں غریبوں کا ہے سائبہ تُو غریبوں یتیموں کا ہے سائبہ سیدہ کے پدر تیری کیا بات ہے تیری توصیف نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تیری توصیف کیسے کروں میں بیان اور میرے سرکار نے کیا فرمایا کہ اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعْلِيُن بَابُهَا اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعْلِيُن بَابُهَا شاعر نے اس شعر میں پیش کیا ایسی پوری حدیث کو سمات کیجئے گا کہ تیری جانب ہاں تیری جانب ہے جس وقت بھی دید کی چار دیواری ہے نور تغید کی میرے سرکار کا چہرہ دیکھنا تو تیری جانب ہے جس وقت بھی دید کی چار دیواری ہے نور تغید کی ہے تیرے باب کا ناملی مرتضی ہے تیرے باب کا ناملی مرتضی حکمتوں کے شہر تیری کیا بات ہے تیری تو نرہ دری تیری تو صیف کیسے کروں میں بایا آمینہ کے پسر تیری کیا بات ہے اور حاصل کلام شعر ہے سمات کیجئے گا کہ آپ تشریف لاتے ہیں ہر بازم میں میں کشوں کو پلاتے ہیں جام ولا کہ آپ تشریف لاتے ہیں ہر بازم میں میں کشوں کو پلاتے ہیں جام ولا مصطفی مصطفی کے پلانے کی کیا بات ہے مصطفی کے پلانے کی کیا بات ہے ہم ملنگوں کے پینے کی کیا بات ہے تیری تو مصطفی کیا بات مصطفی اور بہت خوبصورت چیر ہے عقیدہ پیش کرنے لگا ہوں جو انسان سے متفق ہو تو آپ نے دعا دینی ہے جو مرے جو مرے ان کے اذکار بھی مر گئے چودہ سو سال سے ہے یہ جشن نبی صبح محشر طلق ہے تیری زندگی صبح محشر طلق ہے تیری زندگی یا نبی تیرے جینے کی کیا بات طلق ہے تیری تو صحیف کیا بات آمینہ کے پسل تیری کیا بات اور مصطفی کے پسینے کو ظاہر کیا شاعر نے سماعت کیجئے کہ ارشنو و قلم آسمان و زمین سب خدا نے بنائے اسی عرق سے خون کا مرتبہ خون جانے مگر خون کا مرتبہ خون جانے مگر مصطفی کے پسینے کی کیا بات تیری تو صحیف کیسے کروں میں بایاں آمینہ کے پسر تیری کیا با اور اس نات کا آخری شعر اور حاصل کلام شعر جو اس محفل کو منقیت کرنے کا مقصد ہے وہ اس شعر میں سب آیاں ہے سماعت کیجئے کہ ذکر سرکار میں ذکر سرکار میں رات بھر جاگنا سین اور شین کی باحمید ہے سین اور شین آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ذکر سرکار میں رات بھر جاگنا سین اور شین کی باحمید ہے جس میں ذکر ہو دونوں ہی قرآن کا جنابِ سرکار اور جنابِ صادق سماعت کیجئے کہ جس میں ذکر ہو دونوں ہی قرآن کا دوستو اس شبینے کی کیا بات غیر تیری توصیف کیسے کروں میں بایاں آمینہ کے پسر تیری کیا بات غیر اور ذکرِ رسول ہو اور ذکرِ حسین نہ ہو یہ ممکن نہیں تو بلائند آواز میں صلوات پیشئے میں مولا حسین کی شامل میں فرمایش شاہر اس کے چاندر شاہر پیش کرے جات سو ہوں شکریہ فرمایش شاہر اس کے چاندر شاہر حسینیت کی فضا تو غینا حسینیت کی فضا تو غینا حسینیت کی فضا تو غینا صدا صدا یہ صدا تو حینا حسین نرائے حضریب حسینیت کی فضا تو غینا اور اگر یہ سینہ حسین کا ہے جس جس کو شک ہے وہ نہ بولے لیکن جس کو یقین ہے وہ تو بولے نہ سبحان اللہ اگر یہ سینہ حسین کا ہے اگر یہ سینہ حسین کا ہے میرا یہ دل کربلا تو ہے نا حسینیت کی فضا تو غینا اور جسے علی سے نہیں محبت سنیے گا رزاٹ دے رہا ہوں کہ جسے علی سے نہیں محبت نہیں محبت سزا تو ہے نا حسین نرائے حضریب حسینیت کی فضا تو جتنا میں زور لگاؤں ففٹی پرسنٹ آپ زور لگائیے نعرائے حدری فقیرو مفلس ملنگ شاہکا حاصل ایک الام شیر فقیرو مفلس فقیرو مفلس ملنگ شاہکا فقیرو مفلس ملنگ شاہکا ارے غریب ہے باپ کا تو ہے نا حسینیت کی فضا تو غینا اور حسین امینی وعنہ منہ حسین حسین امینی وعنہ منہ حسین تو آخری شعر سمات کیجئے گا کہ حسین کا بھی پڑھو نہ کلمہ حسین کا بھی پڑھو نہ کلمہ حسین کا بھی پڑھو نہ کلمہ حسین بھی مصطفیٰ تو ہے نا حسین